ملک میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کے مانگ میں اضافہ غریب افراد نے لنڈا بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے کوئیٹا ڈبل روڈ پر واقعہ لنڈا بازار جو کباری مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے یہ بلوچستان کا پرانے سامان کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے جہاں گرم کپڑوں کے حلاوہ امریکی، فرانس، جرمنی، جاپان اور دیگر ممالک کے استعمال کردہ سامان اس مارکیٹ میں خریداروں کا توجہوں کا مرکز بنا رہتا ہے حکومت کی جانب سے باری ٹیکس اور ڈالر کے بڑھتے ہوئے قیمت کی وجہ سے ان میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے ورکل کس کٹیگری سے بنتے ہیں؟ ایک میں پورٹ ہو کے آتے ہیں اس میں بہت فرقیبار کی چیز جو ہے یہاں پہ بہت اچھی ڈیمائنٹ ہے وہاں پہ دوسری بات آپ قیمت کی بات کر رہے تھے ایک قیمت ہمارے ہاں جو عالی میں ڈالر بہت اوپر چلا گیا یہ لوگ جو کورٹ سے سامان لاتے وہاں پہ ٹیکس انہوں پہ ڈبل پڑ گیا ٹیکس جو ہے ابھی آ رہے تو ٹیکس دے رہے تو اس وجہ سے ہر چیز مہنگا ہوگی کیا چیز ابھی جو ہے ہر چیز کا ایک ڈبل ٹیکس ہوگی سنگل بھی نہیں ہے ڈبل بھی ہے پھر بھی یہ لینڈے کا جو ہے حصہ برابر حصالات میں جو ہے ابھی بھی لینڈے کا مارکیٹ بلکل برابر چل رہے اس مارکیٹ میں بلوستان بر سے لوگ اپنے پسند کے سامان خریدنے آتے ہیں یہاں خاص طور پر ہلیکٹرونز کے سامان کے علاوہ آدھا کالیٹی کے پرفیوم، برطن، شوپیز، بیٹ شیٹ، کالین، بچوں کے کلونے، سکول بیکس اور بہت سے ایسے بھی سامان ہے جسے دکھانداروں کو قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ سامان بیرون ممالک سے آتے ہیں ملک کے دیگر شہروں سے بھی شوکین افراد خریداری کے لیے آتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کم سے کم یہ جو لنڈے بازار کے سامان ہے اس پہ کم سے کم جو انہیں ٹیکسز کم کیا جائے تاکہ سردیوں میں اور اس طرح کے سرد علاقے میں عام جو غریب آواں ہے وہ اپنے جو انہیں سردی سے بچنے کے لیے سامان جو انہیں گھر ملبوسات خرید سکے